اسلام علیکم دوستو وائرہ ریکنٹ کے ٹیم حاضر ہے ابھی خزمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے دوہزار اکیس کا ساتھ ایک بہت بہترین سال ہوگا اس سال پاکستان فلم انڈسٹری میں بہت بڑی فلمیں بن رہی ہیں اس میں فواد خان کی فلم نیلو فر مولا چک ہمائیو سعید کی فلم لندن نہیں جاؤں گی اور اس کے بعد فہاد مصطفیٰ کی فلم قائد آزم زندہ بات یہ وہ چار پانچ بڑی فلمیں ہیں جو دوہزار اکیس میں ریلیز ہونی ہے اور یہی ایکسپیکٹ یہ جارہا ہے اس عید پر کلیش ہونے والا ہے ان تین بڑی فلموں کا ان فلموں کی شٹنگ مکمل ہو چکی ہے اور یہ ریلیز کے لیے بلکل تیار ہے لیکن کرونا وائرس کی وجودہ صورتحال پکیشن ایزر سنما ہال ابھی اس طرح اوپن نہیں ہے کہ فلم میں ریلیز کی جا سکے لیکن این ممکن ہے کہ اس عید پر یہ فلم میں ریلیز ہوں گی تو آپ بہت بڑے بڑے کلیش دیکھیں گے فلموں کے اپس میں جس میں فوات خان کی فلم نیلو فرد ہمایوس سعید کی فلم جنم نہیں جاؤں گا اور فاہد مصطفیٰ کی فلم قائد آزم صندوقات اس دسٹ میں شامل ہے یہ وہ بڑی فلمیں ہیں جب کا ریلیز ہونا تو پکا ہی ہے کیونکہ یہ فلمیں بلکل ریلیز کے لیے تیار ہیں فوات خان کے فرنس کے لیے کچھ خبری ہے کہ وہ بڑے عقصے بعد سکرین پر واپت آ رہے ہیں اور وہ بھی اپنی ساتھی اداکارہ مائرہ خان کے ساتھ کیونکہ مائرہ خان کے ساتھ ان کی جوڑی کو بہت پرسند کیا جاتا ہے ویڈیو میں آپ تصویر دے سکتے ہیں کہ ان کی فلم نیلو فرد کی شوٹنگ کے دوران لے گئی تصویر آپ کی سکرین پر ہے اس کے علاوہ فوات خان آپ کو مائرہ خان کے ساتھ دوبارہ نظر آئیں گے فلم مولا جنٹو میں اور یہ اس فلم کی شوٹنگ بھی مکمل ہے اور یہ بھی ریلیز کے لیے بلکل تیار تو دو سو یہ پانچ گار پانچ فلمیں ہیں جو کہ بڑے اداکاروں کے ساتھ ہیں اور یہ ریلیز کے لیے بلکل تیار ہیں اس کے علاوہ مزید کافی فلمیں ہیں جو دو ازار اکس پر ریلیز ہونی ہیں تو اس سال ہمارے لیے بہت بڑے بڑی فلمیں دیکھنے کے لیے ملیں گی تو امید یہی کرتے ہیں تمام فلمیں باکس آفیس پر ہٹ ہوں اور اچھا بزنس کریں اور اسی طرح آنے والے وقت میں پاکستان فلم دیسٹری میں سے طرح فلمیں بنتی رہیں اور کام ہوتا رہے دوستو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو اند تک دیکھنے کا شکریہ موسیقی